شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر چیمین صاحب میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہاں پہ آنے کا موقع دیا عزت دی اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا میلی میند کی میں الیکشن میں تھا نہیں اس طرح میرے بہت سارے باقی لوگ نہیں تھے ساتھی نہیں تھے مفرور تھے یا غائب تھے کیسز اور چھاپو اور اس کی وجہ سے تو تحریک انصاف کے وہ سارے ورکرز بزرگ نوجوان بچے عورتے سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ملی میند کی عمران خان کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا میرے پارٹی کے لیڈر ہیں اور ہم ان کے نظریے کے ساتھ کھڑیں تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان کے کونے کونے میں جہاں پہ ہے یا پاکستان سے باہر جنہوں نے سپورٹ کیا ایک بڑے کاؤس کے لیے اور ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاک کے لیے انصاف کے نظام کو اس ملک میں بحال کرنے کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی جدوجایت کی بڑے مظالم ہوئے عمر ایوب صاحب نے کل بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا پرسو ایک عجیب سی حالت سے چیمن صاحب ہم گزرے سارے گھروں پہ چاپے بچوں کو رات کے دو دو بجے حراسہ کرنا خواتین کو بزرگوں کو یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں جناب چیمن کئی نہیں ملتا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کوئی اس پہ فخر نہیں کر سکتا پوری دنیا میں ہم زلیل ہوئے اس بات پہ کہ اپنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے خواتین پہ ہوتا ہے سارے لوگ آج بھی جیل میں ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہم سب پہ کیسز ہیں کہ ایک کیس میں جاتا ہے کوئی دوسرے میں جاتا ہے یہاں تک پہنچنے میں میرے اپنے گھر پہ چار چار سو کے قریب پولیس آئی اتنی شاید کسی دہشتگرد کے گھر پہ بھی نہ گئی ہو پاکستان میں یہ ممبر قومی اسیملی جو دو دفعہ منسٹر رہا سینیٹر رہے والد ایمینیر ایم پی از رہے یہ حالت ہم نے اٹلیس خیبر پخت انخواہ میں تو نہیں دیکھی ہمارے وہاں پہ روایات تھے ان روایات کا بڑا غر کر دیا چادر اور چاردیوالے کا وہ حال کیا کہ کبھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کیپٹل سیٹی ایف سیون میں میرے چچا کا گھر رات کے دس بجے پولیس وردی میں آئے جناب چیمن اپنے ساتھ کٹر لے کے آئے کٹر بے شرمی کی انتہا ہے وردی میں ڈاکو آئے اور صبح کے چاہ چھے بجے تک بیٹھے رہے سیف کاٹا بچوں کے پرس لے گئے جوتے لے گئے کپڑے لے گئے سیف میں جو تھا وہ لے گئے اتنی بے شرمی سے ہم نے یہ حالت اس ملکہ یہ پچتر سال میں نہیں دیکھا جناب چیرمن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم کڑے ہیں الحمدللہ اپنی نظریہ کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اور اللہ نے ہمیں حمد دی ہے ہمیں توفیق دی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی فریاد نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقائق ہے عمران خان کو داد دیتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑا ہے ماشاءاللہ سارے مظالم دو سو سے اوپر اس کے اوپر کیسز ہیں یاسمین راشد صاحبہ کہ میں ذکر کروں جو کینسر کی مریض ہے کھڑی ہے سنم جاوید اور باقی جتنی خواتین بزرگ جو خواتین جو مرد حضرات کھڑے ہیں تو سب کو سلوٹ بھی ہیں ان کے جررت کو ان کے حمد کو اور یہ جو نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری ام انز بٹھے ہیں یہ پورے ہاؤس پہ بھاری ہیں کیونکہ یہ فارم سینتالیس اور پینتالیس ایک کر کے یہاں پہ بٹھے ہوئے ہیں جھوٹ کر کے نہیں آئے جنار سبیک بجٹ پہ آتے ہیں جو مشیر خزانہ صاحب ہیں ان کی سیریس رسطہ آپ دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی فیس نہیں کر سکتے نہ اپنے ممبرز کو نہ اپوزیشن کے ممبرز کو ادھر ہے ہی نہیں ان کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا وہ کیا جواب دیں گے ممبر پارلیمنٹ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں بجٹ پہ بات نہیں ہوتی کس کے ساتھ بجٹ پہ بات کریں کس سے بات کریں میں کروں گا نا کون مجھے جواب دے گا انہوں نے جو ایکانمی کا بیڑا غر کیا اس بجٹ میں غریم آدمی کے لیے جناب شیمن کچھ بھی نہیں ہے عمران خان جب چھوڑ کے جا رہے تھے سکس پوائنٹ ون پرسنٹ گروت تھی ایک ہی سال میں شہباز شریف آئے انہوں نے مائنس پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ گروت لے کے گئے سکس پوائنٹ ون سے مائنس ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ لے کے گئے کون زمدار ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گروت جو آپ اور آل دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ صاحب کی بتیس بلینڈ ڈالرز کی تھی جناب سپیکر چھ احمد صاحب ابھی کتنے پہ ہیں ابھی تقریباً ایکسپورٹ صاحب کی آگئی ہیں کوئی پچیس بلینڈ ڈالر پہ یہ آپ کے کارنامے آپ کے جادوگر عساق ڈار صاحب اور پتہ نہیں ابھی اور انزیب صاحب اور کتنے اور سارے جادوگر آتے ہیں لیکن they don't know anything about the economy or running this country remittances اکتیس ارب ڈالر تھے جب خان صاحب تھے ابھی بیس اکیس بلینڈ ڈالر لوگ آپ اعتماد ہی نہیں کرتے یہ جو لا قانونیت ہے کسی کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو ڈالر بھیجیں ادھر کیوں نہ رکھے کہ ادھر اپنے لوگوں کا اپنے ملک کو بھیجیں وہ لوگ جو باہر محنت کر کے پیسے کماتے ہیں ادھر یہ لا قانونیت اور زلالت دیکھ کے وہ کون ادھر آئے گا کون نوکری کرے گا کون گھر بنائے گا کون پیسے بیجے گا ان کی کوشش ہوگی جناب چیئرمنٹ کے یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کے باہر سٹل کر بہت سارے بزنسمنٹ چلے گئے باہر بیٹھ گئے اپنی ساری چیزیں شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے کوئی اسٹیبلیٹی نہیں ہے گورنمنٹ میں سیریس نس نہیں ہے تو کیا ملک ترقی کرے گا انفلیشن ہمارے دور میں بارہ پرسنٹی انکلوڈی کووڈ کا زمانہ تھا جناب چیئرمنٹ فورٹی ایک پوائنٹ فائف پرسنٹ پہ انہوں نے بیڑا غر کیا لے کے گئے آج بھی انفلیشن چھپیس پرسنٹ پہ کھڑا ہے جناب چیئرمنٹ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے دیٹنس کی انتہا ہے شرم کوئی حیاء ہوتی ہے کسی کو تھوڑا حساس ہو کہ غریب بندہ جو ٹھیلی والا ہے جو ریڑی والا ہے جو گاڑی والا ہے جو چنگچی والا ہے اس کے لیے اس بجٹ میں کیا چیز انہوں نے رکھی انڈسٹری پہ آ جائیں ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے جناب چیئرمنٹ کہ نوے ملین نو کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے اس وقت رہ رہے ہیں یہ بجٹ جو اورنزیب صاحب نے پیش کیا ہے فارم سنتالیس والوں نے یہ تیس تاریخ کے جب یہ بجٹ پاس ہوگا ایک کروڑ لوگ اور غربت کی لکیر کے نیچے اس پاکستان میں لے کے جائیں گے اس زبردست بجٹ کا یہ کارنامہ ہے جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پورے بجٹ میں سن رہا پڑھ رہا ایکسپرٹ سے میں نے بات کی انڈسٹریلز سے میں نے بات کی ایکانومیسٹ بینکر سے میں سمجھنا چاہتا تھا کہ بجٹ میں ایسی کیا چیز ہے جو انہوں نے کی کوئی انڈسٹریلیزیشن کی سپورٹ کے لیے سٹیبلیٹی کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے جناب شہم اس کے ساتھ ساتھ ایگرو پروڈکٹیوٹی سٹریکٹیجی کوئی نہیں ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ نے اسمان پہ پہنچا دیا ہے کون جا کے آئے یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا ان کے پاس کیا پلان ہے ان کے ساری چیزیں تو باہر ہیں یہاں پہ تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے تو ان کی کیا لینہ دینا ہے چھے میں جو مشیر خزانہ ہیں یہ آخری دفعہ عوام میں کب گئے تھے یہ آخری دفعہ یوٹلیٹی بلیں انہوں نے کب دیا تھے ان کی تو کب نہیں پی کرتی ہے آخری بارے انہوں نے گروسری شاپنگ کی لسٹ کب دیکھی تھی کہ جی گروسری کے کاؤسٹ کیا آتی ہے وہ تو کم نہیں پی کرتی ہے جناب سپیکر ایج بی ال کے یہ ہیڈ تھے دوہزار تئیس میں ان کے اپنے الفاظ ہیں اپنے الفاظ اورنزیب صاحب کے کہ خدارہ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے سیلی کلاس کو اور کورپرٹ سیکٹر کا بیڑا غر کر دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو انہوں نے غر کیا تھا آپ ہی کے ساتھی جو ادھر بیٹھے ہوئے آج آپ نے خود غر کیا ہے آپ اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے جناب شیئر میں وہ ہے ہی نہیں تو مجھے کیا رہو اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے جناب شیئرمن ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ڈالر آئے گا آپ نے ایک پرسنٹ سے انکم ٹیکس بڑھا کے انہتیس پرسنٹ کر دیا اب اس سے ہوگا کیا میں سمجھنا چاہتا تھا میں نے لوگوں سے بات کی خود بھی جو سو روپے آپ کماتے ہیں اس میں ایک روپے ٹیکس سا ننن میں روپے آ جاتے تھے ابھی انڈر انوائسنگ ہوگی ڈالر باہر رکے گا سو کی بجائے لوگ پچاس چیلیس روپے منافع دکھائیں گے باقی پیسے باہر آپ کو ایک روپے ایک پرسنٹ سے ایک روپے سے چودہ روپے تو مل جائے گا پچاس میں لیکن باقی آپ کے ڈالر باہر رہیں گے وہ لوگ ادھر انویسٹ کریں گے ملک میں پیسہ نہیں آئے گا یہ فیلئر ہے تباہی ہے جناب سپیکر جناب چیئرمن اس ایکانمی کے پین تیس پرسنٹ پہ میں نے تین دن پہلے دو دن پہلے ایک تنخواہ دار بندے سے پوچھا سرکاری بندہ میں نے کہا کتنی تنخواہ بڑی ہے کہ جی ساڑھے نو آزار میں نے کہا ٹیکس کتنا بڑا ہے کہتا ہے تیس ہزار روپے تو ساڑھے نو آزار بڑا کے تیس ہزار تو ساڑھے نو بھی نہ دیتے تیس ہزار یہ بڑا نہ تھا ساڑھے نو وہ کر دیتے چالیس پر آزار بڑا دیتے ان کا ویسا بھی بیڑا غرق ہے کر کے آ رہے ہیں جناب چیئرمن یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ چوری کریں یہ آپ کے سامنے بیٹھے تنخواہ دار لوگ یہ اس تنخواہ میں دس دن بھی نہیں گزار سکتے یہ مجبوراً چوری کریں گے اپنے گھر کو چلانے کے لیے تو کیا ترقی ہوگی جناب چیئرمن ایک اور چیز جناب چیئرمن فارمسوٹیکل کی بات کر دیں مجھے دو منٹے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں فارمسوٹیکل کی بات کر دیں آپ نے فارمسوٹیکل کے رو میٹیریل پہ ایک پرسنٹ سے سیلز ٹیکس بڑھا کے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا ایک طرف آپ کھانے کی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں انفلیشن آپ کا چھبیس ستائیس پرسنٹ پہ ہے جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا دوسری طرف آپ ڈرکس پہ جو اٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ بندہ کھانا کھائے گا بیمار ہوگا دوائی کھائے گا تو دوائی بھی اٹھا دے کھانا بھی اٹھا دے گولی لے گی ہے بندوق اٹھائیں چوبیس کور لوگوں کو گولی مار ختم ہو جائے گی مزے کریں کام آسان ہوگا ایک اور چیز جو نون جو نون پروفٹ یا چیلٹیبل ہاسپٹلز ہیں پچاس بیڈ آن اباو دیفٹی سپیکر صاحب شکریہ آپ آگئے حکومت نے پچاس بیڈ یا اس سے اوپر پہ ان کی جو پروڈکٹ سپلائز ہوتی ہیں نون چیلٹیبل ہاسپٹلز پہ اٹھارہ پرسنٹ کا سیلز ٹیکس لگا دیئے اب چیلٹیبل ہاسپٹل میں تو یہ صاحبان تو نہیں جاتے ہیں جو ہمارے بائیں ہاتھ پہ بیکٹنگ ہوئے ہیں ان کا تو سردرد بھی ہو جائے انگلنٹ جاتے ہیں دوبائے جاتے ہیں غریب بندے کے لیے تو یہ چیلٹیبل ہاسپٹلز ہیں تو ان پہ جینے مطلب دوائیاں بھی بن ہسپتال بھی بن کھانا بھی بن تو بس سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جیس بجٹ میں آپ کے لیے گولی رہ گئی ہے ان کو خریدیں اپنے آپ کو گولی مار دیں یا ان کو کہہ دیں کہ ان کو گولی مار دیں لوگ فارغ ہو جائیں گے لاس چیز میں کہنا چاہتا ہوں دو چیزیں پھر ختم کرتا ہوں جناب سپیکر انہوں نے سرنجز پہ نیڈلز پہ اس پہ بھی ٹیکس لگایا طبعی ہے واللہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں بجٹ پڑھ پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں سے شروع کروں دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خواہ کا وارڈ ٹیم کا ممبر ہوں جس نے صحت کارٹ شروع کیا ہم نے اپنے لوگوں کو صحت کارٹ دیا جناب سپیکر یہ مہنگائی میں جو آپ نے ہیلتھ میں جو لوگوں پہ بم گرائے ہیں عمران خان کو لوگ اور بھی دعائے دیں گے انشاءاللہ اس دعا میں ہمارا بھی عصہ ہوگا یہ سپیکر صاحب بھی بٹے ہوئے ہیں دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کیونکہ صحت کارٹ اور بھی اب لوگوں کے کام آئے گا عمران خان کی لوگوں کو اور بھی قدر آئے گی تحریک پختون خواہ میں تو ہے باقی پاکستان میں بھی آئے گی جناب سپیکر لاسٹنگ بیجلی کوسٹ آف ڈوین بزنس اسمان پہ پچھتر ستر روپے پہ کر دیا جناب سپیکر صاحب لوڈ شیڈنگ تبایی ہے ہمارے علاقوں میں یہ تین چار دن جو ہم نے عید میں گزارے ہیں کہر میں ہمارے لوگوں نے گزارے ہیں ہر بندہ گلہ ملا ہے گلے ملا ہے فریاد کی ہے پریشانی میں انہوں نے پیسے لے کہ قربانیاں کی قربانیاں خراب ہو گئی بجلی نہیں ہے عید کی چھوٹیوں میں یہ ٹرینڈ تھا کہ عید کی چھوٹیوں میں اٹلیسٹ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اس حکومت میں وہ انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے اتنی بے انسانیت اتنی بے خلاصی بے حصی اور بے غیرتی میں کہوں کہ جی آپ نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی بربادی کا پیکج یہاں پہ تیار کر کے بیجا ہوا ہے تو اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم نہیں نکلیں گے تو کیا نکلیں گے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس گریڈ سیشن جائیں گے ہم سارے جائیں گے وہ بٹن جو آف کرتے ہیں ہم آن کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ آپ سولہ اور ٹارہ گنٹے لوڈ شیڈنگ ہمارے لوگوں کو دیں گے تو پاکستان میں کیا کریں گے ان سے آپ جینے کی ہر چیز چین رہے جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب اس حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ عام پاکستانی کیا بہت اچھے اچھے پاکستانی اس بجٹ میں اور گولی کھانے کے علاوہ اور کچھ رہا نہیں ڈڑڈو بجٹ یہ کہتے ہیں میرے اپوزیشن لیڈر میں کہوں ڈڑڈو بجٹ بھی ہے اور بیکاریوں کا بھی بجٹ ہے جناب سپیکر لاسٹ ٹھنگ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈسٹریز یہ پرائم منسٹر صاحب اور پورا ٹیم گئی تھی چین میں لوگوں کے پیر پر پرخانے لگائیں پاکستان میں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ادھر پیر کو تھوڑی سی عزت دیں تھوڑے انسینٹیف دیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں گے آپ کو باہر بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انفورچنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر سپیشلائز کر گئے بھیگ مانگنے میں فائنانس منسٹر ہم لائے ہیں ان کی جو مددب اب وہ اپنی فیلڈ میں بڑے تکنے ہیں فائنانس منسٹر میں ان کی فیلڈ کی میں ان کی تعریف کروں گا ایج بی ایل کے ہیڈر ہے چکے لیکن ان کو ملک چلانے کیلئے آپ کو ایک اکانومسٹ کی ضرورت آ ہے آپ کو بھیگ مانگنے والا نہیں چاہے جو جا کے آئی ایم ایف کو پیر پڑے اچھا ٹھیک ہے آپ نے پیسے بھی لے لئے لیکن جو آٹھ ارب کے بدلے آپ نے اربو ڈالر کا جو نقصان یہ بجٹ میں آپ نے کیا کہتے ہیں ایکسپورٹس میں انڈسٹریز میں ہیلتھ میں فارماسیوٹیکل میں تعلیم میں صحت میں کر دیا ملک کا تو بیڑا غرق ہوگی جناب ڈپنی سپیکر صاحب تو میں بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں عام ان پاکستانی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایم ایف نے بنایا ہے ایکانومسٹ ایک ایکنومک ہٹ مین نے بنایا ہے شوکت صاحب نے اورنزیب صاحب نے بنایا ہے شہباز شریف نواز شریف نے بنایا ہے جس نے بھی بنایا ہے چوبیس کروڑ عوام کے لئے اس میں موت کے علاوہ تکلیف کے علاوہ ظلم کے علاوہ مشکلات کے علاوہ جناب ڈپنی سپیکر صاحب اس بجٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم آواز اٹھائیں گے ہر لیول پر اٹھائیں گے شکریہ